السلام علیکم ڈیر لسنرز جی جناب کہیے کیسے ہیں آپ سب دعا ہے امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں جی نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں کہانی کے حوالے سے میں نے دو ناولز کے نام شیئر کیے تھے اور آپ سب کی رائے لینا چاہی تھی کہ کون سا ناول شیئر کیا جائے تو دونوں ناولز کے لیے ہی ووٹنگ تھی اور بہت تھوڑا ہی فرق تھا تو میں نے سوچا کہ دونوں ہی شیئر کر دینے چاہیے مجھے دونوں کی ہی کہانی جو ہے وہ اچھی لگی مکمل تو میں نے نہیں پڑھا لیکن جتنا میں نے پڑھا تو مجھے کہانی کا پلاؤٹ جو ہے وہ اچھا لگا دلچسپ لگا تو اور رائٹر بھی جو ہے وہ بشرا رحمان تو کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے اور دوسری رائٹر کا بھی رائٹنگ سٹائل اچھا لگا میں نے سوچا دونوں ہی شیئر کر دیتی ہوں لیکن باری باری اور فیلحال جو ناول مجھے شیئر لگا وہ پہلے شیئر کر رہی ہوں دوسرا ناول جو ہے وہ تھوڑا سا طویل ہے بہت زیادہ نہیں لیکن اس ناول کی نسبت طویل ہے تو اسے میں نے بعد کے لیے رکھ لیا ہے انشاءاللہ وہ بعد میں شیئر کروں گی فیلحال بڑھتے ہیں اس کہانی کی جانب جس کا نام ہے چاراگر مسننفہ ہے بشرا رحمان کس نمبر ایک نرش تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی آئی بچوں والے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چھانکا کمرے میں اس وقت کوئی نہیں تھا پھر اس نے مزید تسلح کی خاطر گردن باہر نکال کر سہمی سہمی نظروں سے دور دور تک دیکھا برامدے بلکل خالی تھے کوئی اس طرف نہیں آ رہا تھا اور پانچ دس منٹ تک کسی کے آنے کا امکان بھی نہ تھا اس کا دل یک بارگی تیزی سے دھڑکا جو سودہ اس نے کر لیا تھا اس پر اس کے ضمیر نے آخری بار سرزنش کی دھوکہ عذیتناک فریب اسے سنگدل عورت مامتہ کو دھوکہ دینا چاہتی ہے اس کی کوک کا مان لوٹ رہی ہے اس کی محبت کو فریب دے رہی ہے اس لئے کہ وہ تجھ پر اعتماد کرتی ہے آخر تجھے اس سے کیا مل جائے گا پانچ ہزار رقم کسیر سے ہی مگر تو کب تک اس رقم کے سہارے جیتی رہے گی ایک دن یہ رقم ختم ہو جائے گی لیکن گزرا ہوا وقت ہاتھ نہیں آئے گا ضمیر کی خلیش زندگی کو زہرالود کر دے گی اور پھر ایک دن خدا کے روبرو یہ حساب تجھے چکانا ہوگا سوئے ہوئے بچوں میں سے ایک نو مولود ہلکی سی آواز میں غاؤں کر کے رویا نرس چونک گئی سوچنے کا وقت بلکل نہیں تھا اور اب تو سوچنا ہی بیکار تھا اس نے اس کا فیصلہ کل ہی کر لیا تھا دستخط کر کے آدھی رقم وصول کر لی تھی اور اب پلٹ جانا کس قدر مشکل تھا جب اس نے رقم کا مصرف بھی تراش کر لیا تھا یہ تو ایک بازی ہے زندگی میں لوگ ہزاروں بازیاں لگاتے ہیں بازیاں کھیلنے والوں کی مدد کرنا یا اشارے سے انہیں ہار جیت کے متعلق بتا دینا کوئی گناہ نہیں بچہ پھر بڑی تیزی سے رونے لگا تھا نرس توڑ کر اس کی طرف گئی نمبر نو رو رہا تھا اور مریم کی کمرے میں پیریسٹر صاحب اپنی بچی کو دیکھنے کے لیے آئے بیٹھے تھے اسے جلدی ہی بچی کو لے کر ان کے کمرے میں پہنچنا تھا ایک بار پھر اس نے تسلی کی خاطر جالی والا دروازہ کھول کر باہر جھانکا باہر برامدہ سنسان پڑا تھا اس نے جلدی سے بچی کے گلے میں سے نو نمبر کی چٹ نکالی اور دوڑ کر تیسری لائن میں گئی وہاں ایک کومل سی پیاری سی بچی کاٹ میں بے سدھ سو رہی تھی اس کے گلے میں چھے نمبر کی چٹ پڑی تھی چنرس نے پھرتی سے اتاری اور اس کی جگہ نو نمبر کی چٹ اس سوئی ہوئی بچی کے گلے میں ڈال دی کامتے ہاتھوں سے وہ چھے نمبر کی چٹ لے کر لوٹی اور پہلی بچی کے گلے میں ڈال دی بچی ابھی تک ہلکے ہلکے بسور رہی تھی اس کے گلے میں پڑے ہوئے نمبروں کو تبدیل دینے کے بعد اسے دونوں بچیوں کی جگہیں بھی تبدیل کرنی تھی اور اس کام میں بھی اتنی ہی پھرتی کی ضرورت تھی اس نے احتیاطاں دروازے میں اسے پھر جھانکا اور تیزی سے دونوں بچیوں کی جگہ بدل دی اب اس نے لپک کر چھے نمبر کو اٹھایا تو بچی ڈر گئی اور زور زور سے رونے لگی آئی مسئیبت نرس باکھلا گئی اس نے جلدی سے اسے نو نمبر کے پلنگ پر لٹا دیا اور تھپک تھپک کر اسے پچکارنے لگی بچی نے چونک کر آنکھیں کھول دی لمبی لمبی باریک اور سیاہ آنکھیں جن میں صبح کے تارے جیسی مقدس چمک تھی اور شبنم ایسے چھوٹے چھوٹے آنسوں کے قطرے اس کی آنکھوں کے کناروں پر ٹٹک گئے تھے وہ حیرت سے ٹکر ٹکر سفید سفید کپڑوں والی کالی کلوٹی نرس اس کو دیکھے جا رہی تھی جس کا سیاہ رنگ اڑ کر کچھ کاسنی سا ہو گیا تھا اور جو خوشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی ہوئی اسے تھبک رہی تھی اور گاہے پا گاہے نظر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھ لیتی تھی بچی کے یوں نظر باندھ کر دیکھنے سے نرس سٹ پٹاس ہی گئی شی شی بیبی اس نے بچی کی تھوڑی ہلا کر اسے پچکارا بچی ٹس سے مس نہ ہوئی لگا تاروں سے دیکھتی رہی جیسے کہہ رہی ہو تم فرشتہ ہو تم انسانیت کی محافظ ہو تم ہماری تخلیق کی زامن ہو انسانی وجود کی بقا تمہاری بھی زامن ہے مجھے بتاؤ یہ تماشا تم نے کیوں کیا معامتہ کی آنکھ میں دھول چھونکنے کی کوشش کیوں کی ایک حق دار کو اس کی ماں کے دودھ کی مقدس دھاروں سے محروم کیوں کیا کہ تم نہیں جانتی ہو کہ بچہ ماں کے دودھ کی خوشبوں سے اپنی ماں کو پہچانتا ہے اور پھر موتر دودھ کی یہ لذیذ خوشبوں کہاں چھپی رہ سکتی ہے مجھے تم اتنا بتاؤ دنیا میں آتے ہی میرے ساتھ یہ اتنا بڑا ظلم تم نے کیوں کیا ہے اگر یہی تمہاری دنیا ہے اور یہی تمہاری سنگدل دنیا کا دستور ہے تو مجھے واپس میری دنیا میں بھیج دو ابھی رستہ دور نہیں ابھی شام بھی نہیں ہوئی اور میرا تعلق اس دنیا سے ٹوٹا بھی نہیں اور بچی یکٹو کو دیکھتے دیکھتے اچانک بلک پڑی پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی نرس نے جلدی سے اسے گود میں اٹھا لیا نو مولود سی بچی اس طرح تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی جیسے کسی نے اسے سوئی چپ ہو دی ہو ننی گڑیا رویا نہیں کرتے نرس اسے دونوں ہاتھوں پر اٹھائے پہلانے کی کوشش کر رہی تھی نرس کے دل میں ایک انجانہ سا درد اٹھ رہا تھا ایک گہری ٹیز سمیر کی طرف سے بھیجی ہوئی ساری لانت ملامت اس کے دل پر ہتھوڑوں کی مانند لگ رہی تھی اس وقت ایک دم وہ کھلاڑی سے عورت بن گئی اس نے فیلفور فیصلہ کر لیا کہ بچیوں کو ایک دوسری سے بدل کر اس نے جو انسانیت سوز حرکت کی ہے اس کی فوری تلافی کے طور پر وہ نے واپس اپنی اصل جگہوں پر لٹا دے گی اسے اس معاملے میں کسی کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں بچے اس کے بازوں میں ابھی تک سسک رہی تھی اس کے رونے کی آواز سن کر کئی بچے مو بسورنے لگے تھے ننے منے فرشتوں جیسے جنہوں نے اس کے ساتھ اسی دن یا آگے پیچھے جنم لیا تھا یہ سب سرخ و سفید ادھوری شکلوں والے اس دنیا کے نئے باسی تھے ماں کی سکھ بھری نرم اور تھنڈی کوک سے نکل کر ہسپتال کے اس بڑے کمرے میں آگئے تھے ایک دوسرے کی وجود سے بے خبر مٹھیاں بھیچے ہوئے پڑے سو رہے تھے انہیں کیا خبر کی اس اسپتال سے باہر ایک بہت بڑا جہان ہے جو ماں کی کوک سے بڑا مختلف ہے وہاں تیز دھوپ ہے دشوار راہیں ہیں اور نرس کی طرح کے ضمیر فروش لوگ نرس نے ایک نگاہ سب بچوں پر ڈالی اور ہاتھ والی بچی کو بستر پر لٹا کر ابھی اس نے اس کے گلے میں پڑی ہوئی چٹ اتارنے کو ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ فلورنس اندر داخل ہوئی ارے یہ بچوں نے کیا کو حرام مچا رکھا ہے یوں معلوم ہوتا ہے بچہ پارٹی میں بغاوت ہو گئی ہے وہ حسب معمول ہستی ہوئی اندر داخل ہوئی نرس کے ہاتھ جہاں تھے وہیں رک گئے گرا کھولتے کھولتے اس نے گرا باندھنی شروع کر دی مگر اس نے فلورنس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا ارے ہاں فاخرہ تم یہاں کیا کر رہی ہو تمہاری ڈوٹی تو اس اشوہ طرح عورت کے کمرے میں تھی اس کے نقروں کا کیا حال ہے دیکھو اس کی بچی بھی اسی کی طرح سراپا ادا ہے اور کیا ترنم میں روتی ہے باوجود اتنی گھبراہٹ اور سراسیمگی کے فاخرہ کو ہنسی آگئی مگر جلدی ہی مسکراہٹ کی جگہ ایک موہوم سے اندھیرے نے لے دی میں ادھر سے گزر رہی تھی بچوں کے رونے کی آواز سن کر ادھر آگئی سناو تمہاری مریضہ کا اب کیا حال ہے فاخرہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا مریضہ نے تو کل سے اپنی بچی کو دیکھنے کی رٹ لگا رکھی ہے آج تو وہ کچھ ٹھیک ہے اس کا بیریسٹر بھی وہیں براجمان ہے اور کرنل صاحب نے اجازت دے دی ہے کہ آج بچی کو ماں کے پاس بھیج دیا جائے کہاں ہے اس کی لادو یہ کہہ کر فلورنس جو ہی چھے نمبر کے کارٹ کی طرف پڑھی فاخرہ قدل یکبار کی دھڑک کر حلق تک آ گیا جیسے ابھی مو کے راستے باہر آ جائے گا اور اس کے مو پر رسوائی کی کالک مل دی جائے گی بظاہر وہ بچی کو لٹانے میں مگن رہی فلورنس تھوڑی دیر تو کارٹ کے پاس کھڑی ہو کر چھے نمبر بچی کو دیکھتی رہی پھر اس نے مڑ کر فاخرہ کی طرف دیکھا کچھ پوچھنے کے لیے لب ہلائے مگر پھر رک گئی پلٹ کر بستر سے بچی کو اٹھایا اسے کمبل میں اچھی طرح لپیٹ کر دروازے کی طرف بڑھی چل جانے جہاں تیری ماں تیرے لیے تڑپ رہی ہے اور اب تو ذرا اپنی ماں کی محبت اور لڑ کے مزے لوٹ تاکہ تو دنیا میں آنے کا لطف اٹھائے یہ کہہ کر فلورنس نے حسب عادت ایک کہکہہ لگایا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی فاخرہ کا دل جو ابھی ابھی بڑی تیز سے دھڑک رہا تھا اب ایک دم ڈوبنا شروع ہو گیا دل کی آواز اتنی مدھم ہو گئی تھی جیسے اس کا وجود اس آواز میں ڈوب گیا ہو اور ڈوبنے والے کے لیے دن کے تک کا کوئی سہارا نہ رہا ہو وہ اپنا سر پکڑ کر بچی کے پلنگ کے کنارے پر بیٹھ گئی اس کے ہاتھ پاؤں بالکل سرد تھے بچی اب گہری نیند سو گئی تھی اس کے لبوں سے ہلکی ہلکی سسکی کسی وقت نکل جاتی اور کسی وقت وہ نیند میں رونے والا برا سا مو بنا دی جیسے اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہو مگر اس عمر میں جب شعور سراسر لا شعور ہوتا ہے اندھیری کوٹھڑی کے سوا زہر میں کوئی تصور نہیں ہوتا کوئی خواب کیسے آ سکتا ہے سونا ہے فرشتے بچوں کو کبھی گودگودی کر کے ہساتے ہیں اور کبھی ڈرا کر رولاتے ہیں یعنی انسان کے پیدا ہوتے ہی اس کے ساتھ رولانے ہسانے کا گھیل شروع ہو جاتا ہے پہلے پہل یہ کام فرشتے انچان دیتے ہیں اس کے لئے ایک دم انسان فرشتہ بن جاتا ہے فاخرہ کا جب ذرا دم میں دم آیا تو اسے بچی کی حالت پر بڑا رحم آیا دوسری بچی کو تو اس کی ماں اپنی ہی بچی سمجھ کر پیار سے پال لے گی مگر اس کی نام نہاد ماں کو کیا علم ہوگا کہ یہ بچی اس کی نہیں چنانچہ اس بدنصیب بچی کے ساتھ ابھی سے ہسانے اور رولانے والا کھیل شروع ہو چکا تھا اب اس کی ندامت کی جگہ آہستہ آہستہ اتبینال لے رہا تھا دور کہیں سے رپوں کی نرم نرم جھنکار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی یوں اس نکرئی جھنکار نے اسے ندامت اور اتمنان میں فرق قائم نہ کرنے دیا ایک مگروہ اور سوگوار سی مسکراہت اس کے لبوں پر نمودار ہوئی اس نے سوئی ہوئی بچی کو اٹھایا پرائیویٹ وارڈ کی طرف لے چلی فاخرہ کامیابی کے نشے میں چور بچی کو بازووں میں اٹھائے نیلم کی کمرے میں داخل ہوئی تو اچانک اندر سسٹر جوزف کو دیکھ کر اس کے قدم جہاں تھے وہیں جم گئے سسٹر جوزف نیلم کا ٹیمپریچر لے کر چارٹ میں درج کر رہی دی اس کی آنکھوں میں ایک راز کے گہرے گہرے انوان تیر رہے تھے نیلم نے اس کی مسکراہت سے اپنی کامیابی کا اندازہ لگا لیا اور آنکھوں آنکھوں میں اس سے پوچھا معاملہ سب ٹھیک ہے نا اور فاخرہ نے عبروں کے اس طرح سے جنبش دی جیسے کہہ رہی ہو معاملہ خطرناک حد تک ٹھیک ہوا ہے اور نیلم بیٹھے بٹھائے بے اختیار ہنس دی کیوں سسٹر جوزف نے مڑ کر دیکھا پھر اس کی نظر فاخرہ پر پڑ گئی اچھا تو اپنی بچی کو دیکھ کر دل میں لڈو بھوٹ رہے ہیں کیوں جی پہلی بچی ہے آپ کی یہ سسٹر جوزف نے ہاتھ دھوتے ہوئے پوچھا پہلی ہی سمجھیے نیلم نے ذرہ زومانی انداز میں کہا پھر تو واقعی آپ کو بڑا پیار آیا ہوگا سسٹر جوزف اپنے آمیانہ انداز میں بات کر کے باہر نکل گئی فاخرہ ہستے ہوئے نیلم کے قریب آئے اور اس کے بیٹھ پر بچی کو لٹا دیا بچی گہری نیند سوئی ہوئی تھی اور ابھی تک سسکیاں اس کے موں سے نکل رہی تھی نیلم بڑے تجسوس اور بڑی نفرت سے بچی کو دیکھنے لگی اب یہ شکل کا کیا اندازہ ہو سکتا تھا مگر بچی کی شکل میں ایک ایسی خاص چیز تھی جس نے نرس کو ہی نہیں نیلم کو بھی متاثر کیا تھا تاہم نیلم کا جذبہ انتقام اس کے تمام جذبوں پر حاوی ہو گیا تھا اس نے ایک فیصلہ کن انداز میں سر کو جھٹک دیا اور فاخرہ سے کہا کہ وہ اس بچی کو کاٹ میں لٹا دے میں اس مردود کو اپنا دودھ نہیں پلاؤں گی اس نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا مگر جب آدھی رات کو بچی بلک بلک کروئی اور اس کا تازہ تازہ دودھ مامتہ کی دعائی دیتا ہوا بہنے لگا تو اسے بچی کو دودھ پلاتے ہی بنی صبح تک بچی کی طبیعت خراب ہو چکی تھی ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کو ماں کا دودھ مخالف پڑا ہے عجیب بات ہے ماں جو بچے کو نو مہینے پیٹ میں رکھ کر اپنے گوشت پوست سے جنم دیتی ہے بعض وقت اس کا اپنا دودھ زہر بن کر بچے کو ڈسنے لگتا ہے اس بچی کو اسے ہر حالت میں زندہ رکھنا تھا چنانچہ ڈاکٹر کی ہدایت پر اس نے بچی کو خوشک دودھ دینا شروع کر دیا کیاروے دن ڈاکٹر نے اسے گھر جانے کی اجازت دے دی اسے ایک دن پہلے فاضلی اسے لینے آ گیا تھا اتنے دن اسے چھٹی نہ مل سکی تھی اپنے خوبصورت سی بچی کو دیکھ کر وہ خوش بھی ہوا اور رنجیدہ بھی بچی اسی کی تھی اسی کی رضا سے پیدا ہوئی تھی مگر کاش یہ شادی کے بعد پیدا ہوتی شادی سے پہلے اس کی بیتاب امنگوں کا اعلان بن کر نہ چلی آتی مگر یہاں اسے اور نیلم کو کون جانتا تھا سب انہیں میاں بیوی سمجھتے تھے اگر اب میاں بیوی نہیں ہے تو کیا ہوا اگلے مہینے تو انہوں نے بقاعدہ طور پر شادی کر لینی تھی سو اس کے دل کا سارا رنج جاتا رہا کیا سوچ رہے ہو نیلم نے اسے بچی کو اتنی مہویت سے گود میں رٹائے ہوئے دیکھ کر کہا سوچ رہا ہوں کتنی پیاری بچی ہے بلکل تمہاری طرح بلکل میری طرح نیلم کی آنکھوں میں زہر آلود تن زبرا کتنی غلط ہے تمہاری پہچان بلکل میری طرح نیلم نے اس کی نکل اتاری اور پھر کہکہ لگا کر ہنسنے لگی مرد اپنے پہلے بچے کی تعریف اسی انداز میں کرتا ہے گویا وہ بچے کو نہیں ماں کو سراہ رہا ہو یا پھر اسے ایسے اور کارنامے انجام دینے پر اکسا رہا ہو ابھی منیسی تو ہے بڑی ہوگی تو دیکھ لینا بلکل تمہاری طرح ہو جائے گی بڑی ہو کر کون جانے کس طرح کی ہوگی یہ کہتے کہتے نیلم کی آنکھیں دور مستقبل کی طرف اٹھ گئیں خدا کرے کہ میری طرح ہی ہو جائے اس کی ایار آنکھوں میں ایک خطرناک ارادہ تیر رہا تھا اور اس ارادے کی اردگد عظم راسخ اور انتقام کے شولے بھڑک رہے تھے تم نے اس کا کوئی نام سوچا فاضلی نے نیلم کو یوں سوچ میں گم دیکھ کر پوچھا ہوں نیلم نے ایک تھنڈی سانس بھر کر جیسے وہ حال میں لوٹ آئی نام اس کا نہیں ابھی اسے نام سوچنے کی جلدی کیا ہے گھر چل کر دیکھا جائے گا تمہیں نہیں معلوم نیلم چھٹے دن بچے کا نام ضرور رکھ لینا چاہیے سنا ہے کہ چھٹے دن آسمان پر اس کی قسمت کا فیصلہ بھی ہوتا ہے اور کوئی مبارک گھڑی دیکھ کر مبارک نام رکھنا چاہیے تو پھر اس کی قسمت کا فیصلہ تو بہت دنوں سے ہو گیا یہ کہہ کر نیلم نے بڑی زمانی نظروں سے فاضلی کو دیکھا ان نظروں میں فتح مندی کے سارے عکس جھل ملا رہے تھے مامتہ کا کہیں نام نہ تھا فاضلی اس کے ایسے کڑوے اور زمانی فکریں سن کر بڑا گھبرا رہا تھا اس کا خیالتہ شاید نیلم کو یقین نہیں کہ جاتے ہی یہاں سے اس کے ساتھ نکاح کر لے گا غالبا اسی لئے وہ بچی میں زیادہ دلجسپی نہیں لے رہی اور مجھے ذکر دینے کو ایسے جملے کہہ رہی ہے اچھا تو میں نے ایک نام سوچا ہے تمہیں پسند آئے تو رکھ دیں وہ پھر بات بدل کر اسے خوشکوار موضوع پر لے آئی بڑی جلدی ہے تمہیں اپنی لکتے جگر کا نام رکھنے کی فازلی ہسنے لگا اچھا تو بتاؤ کون سا نام ہے وہ فازلی محجوب ہوتے ہوئے بولا اس کا نام شبنم رکھ دیں چھوٹا سا پیارا سا نام ہے اور تمہارے نام سے ملتا جلتا بھی ہے اچھا تو گیارہ دن چھٹی نام مل سکنے پر تم یہی سوچتے رہے ہو یہ کہہ کر نیلم نے ایک بھرپور مگر کھوکلا کہہ کہا لگایا اور جب ہستے ہستے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں تو فازلی کی شرمندہ سے چہرے کو دیکھ کر بولی میں کب انکار کر رہی ہوں رکھ لو یہی نام نام رکھ کر تم اپنی حسرتیں پوری کرتے ہو جب میری بھاری آئے گی تو میں اپنی ساری حسرتیں نکال لوں گی اسی دن سے شبنم کی محر اس مظلوم اور معصوم بچی کی پیشانی پر لگ گئی اور اسی روز یہ چھوڑا سخاندار جب ظاہر ایک دوسرے سے وابستہ تھا مگر باطنی طور پر کسی کا سلسلہ کسی سے نہ ملتا تھا اپنے قصوے کی طرف روانہ ہو گیا پھر اس طرح فسیح اس زمانے ایک کھاتے پیتے گھرانے میں پرورش پائی تھی تعلیم کے اخراجات والدین پڑی خوش اسلوبی سے برداشت کرتے رہے تھے ایک دن پڑھتے پڑھتے وہ وکیل بن بیٹھے اور پھر باہر جا کر باہر اٹلا کے ڈگری لے آئے زہانت قابل داد پائی تھی اس لیے دنوں میں ان کے گرد ضرورت مندوں کا ان کی ذاتی موٹر تھی اور بڑے تھاٹ سے رہ رہے تھے کوئی نہ کوئی محرومی ایک خلش بن کر ہر انسان کے دل میں جاگز ہی رہتی ہے جو اسے زندگی کے تلخ حقائق کا سامنا کرنے کے قابل بناتی ہے اگر یہی خلش مٹ جائے تو انسان دنیا کو جنت سمجھ کر ہمیشہ کے لیے یہاں رہنے کا تمانائی بن بیٹھے یہی مایوسیاں انسان کو دنیا کی حقیقت سے آگاہ کرتی ہیں اور وہ عام انسان کی مانند جینے کا تہیہ کر لیتا ہے پھر کبھی کبھی مایوسیاں اسے زندگی سے بیزار کر کے بالکل ناکارہ بنا دیتی ہیں پیویسٹر فسیوز زمان کی زندگی میں ایسی ہی ایک خلش ضرور تھی مگر وہ جینے سے بیزار نہیں ہوئے تھے وہ دل کے بڑے اچھے تھے اور بڑے باعصول آدمی تھے وہ زندگی کے اصولوں کے بڑے قدر دان پی تھے اور ایک بھرپور زندگی گزارنے کے قائل تھے ان کی شریکے حیات ان کی آرزوں کا ہلکا سا عکس بھی نہ تھی والدین کی اس پسند کو پہلے تو انہوں نے بحالتیں مجبوری قبول کیا بعد میں وہ اسی سے معنوس ہو گئے تھے ہر دم بیمار رہنے والی زرد روخ خاموش اور حساس سی مریم جس کے نکوش بڑے دلکش تھے مگر کوئی نہ کوئی بیماری اسے اپنی گریفت میں لیے رکھ دی جس سے اس کے نکوش کبھی اُبھر کر اپنا حق وصول نہ کر سکے زردیوں نے اس کے رنگ کو سملا دیا تھا اور سیاہ حلقوں نے اس کی آنکھوں کی جازبیت کے اوپر لکیر پھیر دی تھی اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی کوک ابھی تک بنجر اور ویران تھی شادی کو بارہ سال ہو گئے تھے ترہ ترہ کی بیماریاں ہی اس کا پیچھا نہ چھوڑ دی تھی پھلا فسیوز زمان کو اولاد کا خیال کیوں کراتا اگر آتا بھی تو مریم کے سونے چہرے اور بے نور آنکھوں کو دیکھ کر وہ اس ذکر کو ٹال جاتے اس معاملے میں بڑے متوقع اللہ تھے یہ جذبہ خدا جانے صرف ہمدردی تھا کیا انہیں صحیح معنوں میں مریم سے محبت تھی البتہ مریم ان پر والہانہ جان چھڑکتی تھی اسے خدا نے صرف جان چھڑکنے کی ہی ہمت دی تھی ورنہ کیسا کیسا اس کا دل ترپتا کہ وہ جی جان سے فسیوز زمان کی خدمت کرے وقت بے وقت ان کی حضور کھڑی رہے ان کے لیے ترہ ترہ کے پکوان پکائیں ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھیں انہیں لبھائے اور سب سے بڑا ستم فسیوز زمان پر یہ تھا کہ وہ مردانہ خوبصورتی کا مکمل نمونہ تھے صحت مند باوقار اور خوب رو نوجوان جوانی کا زمانہ اب چپکے چپکے خوابوں میں شامل ہو رہا تھا کیا جانا خدا نے ان کے ویرانے میں بادے سر کو بھیجا جب مرچھائے ہوئے گنچوں شگوفوں کو بہار کا پیغام دینے لگی بچے کی آمد کی خوشبو پا کر مریم خود بخود صحت مند ہونے لگی اور مریم کے لبوں پر جوان مسکراہتیں دیکھ کر فسیوز زمان اپنی گنپٹیوں کے صفیاد بال بھول گئے تھے فسیوز زمان نے پورے نو ماہ مریم کو ہر طرح کا آرام پہنچایا تھا ان کی بھی یہی تمنا تھی کہ وہ بخیر و آفیت بچے کو جنم دے کر فارغ ہو جائے ان کے لئے ایک بچہ ہی کافی تھا وہ لڑکی ہو یا لڑکا انہیں اس کا بلکل خیال نہ تھا بہرحال ان کا عکس لئے کوئی تو ان کا نام لے وہ آئے گا ہی مریم کا کیس بڑا خطرناک تھا یہ ڈاکٹروں نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا اس لئے وہ بڑے فکر مند تھے اس دائم المریض کم کو اور چکے چکے چاہنے والی بیوی کا ساتھ چھوڑنا انہیں کسی صورت بھی گوارہ نہ تھا اس لئے انہوں نے مریم کو مناسب وقت پر ہی ہسپتال میں داخل کرا دیا تھا شہر کا یہ سب سے بڑا ہسپتال تھا اس میں انہوں نے پرائیویٹ وارڈ میں کمرہ لے رکھا تھا جہاں ان کی ایک بہن نوکرانی اور مریم رہتی تھی مریم کے ہاں لڑکی پیدا ہونے کی خبر نے انہیں ایک عجیب طرح کی مسررت دی خبر نہیں لڑکے کی پیدائش پر کس قسم کی خوشی ہوتی انہیں تو لڑکی کی پیدائش اور مریم کی خیاریت کی خبر سن کر یوں محسوس ہوا جیسے وہ بڑے توفانوں سے کشتی بچا لائے ہوں یہ بچی انہیں واقعی بڑی مبارک قدم لگ رہی تھی کہ ایسے خطرناک کیس کے باوجود ان کی مریم صحیح و سلامت تھی فلورنس جب بچی کو کمبل میں لپیٹ کر کمرے میں داخل ہوئی تو فزیو زمان کے لبوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہت کھیلنے لگی لاغر سی مریم کی آنکھوں میں انگینت چراغ روشن ہو گئے وہ اٹھ کر بیٹھ کے ہی ایک فاتحانہ اور محبوبانہ مسکراہت کے ساتھ اس نے فزیو زمان کو دیکھا جب فلورنس کے بازوں میں سوئی ہوئی بچی کو بڑے گوھر سے دیکھ رہے تھے فلورنس نے اگلے ہی لمحے بچی کو مریم کی گود میں ڈال دیا میری تخلیق میری بچی میرے جسم کا ایک حصہ مریم کا دل ایک نئے احساس سے دو چھار ہو رہا تھا بچی کو بازوں میں لیتے ہی وہ دنیا کے سب سے اونچے منار پر پہنچ گئی تھی اسے اپنا مرتبہ آج بہت بلند معلوم ہو رہا تھا اس نے تحلیق کائنات میں ہاتھ بٹایا تھا اور ثبوت کے طور پر اس کی گود میں ایک بچی آ گئی تھی اسے محسوس ہوا در حقیقت اب وہ انتہائی ذمہ دار اور مدبر عورت بنی ہے وہ ایک ماں ہے ماں دنیا کی ایک اٹل حقیقت شفقت و محبت کی تصویر کے مستقبل کی معمار بے لوز اور جان اسار ہستی ماں کتنا میٹھا لفظ ہے ماں اس نے اپنی ماں کو بارہا ماں پکا رہا تھا اگر یہ تو ابھی تجربہ ہوا تھا کہ ماں بن کر احساسات کس قدر مختلف ہو جاتے ہیں یہ مختصر سا لفظ اپنے اندر دنیا جہاں کی وسط اور ہماگیری رکھتا ہے اور ساری حقیقتیں اس کے سامنے باطل نظر آتی ہیں جب سے اس نے بچی کو گود میں لٹایا تھا اس کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے دل پر سفید سفید گلابی گلابی پھولوں کی بارش کر رہا ہو وہ دونوں محویت سے بچی کو دیکھ رہے تھے شاید بچی ان کے اس طرح دیکھنے سے گھبرا گئی تھی چونک کر اس نے آنکھیں کھول دیں اور پھر بلکنا شروع کر دیا مریم ایک دم گھبرا گئی اسے بچی کو چپ کرانا نہیں آتا تھا شاید قدرت اسے سب کچھ سکھا دیتی لیکن فسیو زمان کے سامنے اسے شرم سی آ گئی کوئی دونوں اس وقت پختہ عمر میں تھے لیکن دونوں کا تجربہ تو پہلا تھا مریم سچ مچ نئی نویلی دلہنوں کی طرح شرما رہی تھی اس کو بھوک لگی ہے فلورنس نے مانے خیز نظروں سے مریم کی طرف دیکھا مریم اس کی نظروں کا مطلب پا کر بہت خلاس ہی گئی اور فسیو زمان نے مسلحت اسی میں سمجھی کہ ذرا سی دیر کو باہر چلے جائیں انہوں نے سگرٹس الگا کر موہ میں رکھا اور اٹھ کر باہر کی طرف چل دئیے دھویں کے مرگولوں کے ساتھ کئی قسم کی سوچوں نے ان کو گھیر لیا وہ برامدے کی ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے بچی کو دیکھنے سے پیشتر انہیں بچی کو دیکھنے کا بڑا اشتیاق تھا اگر جب انہوں نے اس کے چہرے پر سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو ان کے دل میں ایسی کوئی گدگدی نہیں ہوئی جسے پدرانہ شفقت کہتے ہیں نامالوم کیوں ان کے خون میں حلچل پیدا نہ ہوئی انہوں نے بچی کا یوں جائزہ لیا جیسے وہ ان کے دل کا ٹکڑا نہیں بس ایک نومولود بچی ہے جس کے آنے سے ان کے گھر میں ایک فرد کا اضافہ ہو گیا تھا انہیں یہ احساس کیوں پیدا ہوا وہ یہ سوچ کر شرمندہ ہوئے یہ بچی ان کی اپنی مریم نے تو جنم دی تھی جس کی آمد کی خبر سن کر انہیں بے انتہا خوشی ہوئی تھی پھر انہیں یہ کہہ کر دل کو تسلی دی کہ شاید یا ان کی عمر کا تقاضی ہے کہ وہ بچی کی آمد پر عام نوجوانوں کیسے جذبات کا اظہار نہیں کر سکے یا شاید لا شعوری طور پر وہ لڑکی کی پیدائش کو قبول نہیں کر سکے رفتہ رفتہ وہ اس سے ضرور معنوس ہو جائیں گے اور اسے اتنی شفقت اور محبت دیں گے جتنی کی وہ مستحق ہوگی لیکن وہ اس بات سے بلکل بے خبر تھے کہ تقدیر نے ان کی ایک چھوٹی سی بھول معصوم سی لگزش کی انہیں بہت بڑی سزا دینے کی ٹھان لی ہے اب انہیں کیا معلوم کہ تقدیر تو انجان لوگوں کو سبق پڑھانے اور سزا دینے کے پہانے ڈھونٹی ہے ادھر کسی کے موں سے کوئی بات نکلی ادھر اس نے اپنی مطلون میں زاجی کا نیا شوشہ چھوڑا اور بعض اوقات تو یہ کسی قصور کے بغیر ہی لوگوں کو وہ تگنی کا ناچ نچاتی ہے کہ اس کی ستم زریفیوں کا قائل ہونا ہی پڑتا ہے فضیع الزما کا صرف اتنا ہی تو قصور تھا کہ کچھ عرصہ پہلے وہ چلتے چلتے بھٹک گئے تھے اور ایک ایسی راہ پر جا نکلے تھے جہاں ان کی منزل کی حدیں عمودی ہو گئی تھی حقیقت کا انکشاف ہوتے ہی وہ الٹے پاؤں لوٹ آئے تھے پھر ان کے لیے یہ سزا کیوں تجویز کی جا رہی تھی اس بات سے کون باقبر تھا یہ منصوبہ تو صرف نیلم کے گلیز دماغ میں پروان چڑھا سراج نے اس کو تکیت دی تھی اور یوں نیلم بیگم اپنے انتقامی منصوبے کی پہلی کامیاب کوشش میں سرخروح ہو گئی تھی نرس نے باہر نکل کر فسیع و زمان کو اندر جانے کا اشارہ کیا کرفیو ختم اب آپ اپنی نورے چشم کے پاس جا سکتے ہیں فلورنس ہستی ہوئی ان کے پاس سے نکل گئی ایک نرس کے لیے زندہ دل ہونا بھی کتنا ضروری ہے وہ یہ سوچتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے بچی اپنے پالنے میں سو رہی تھی مریم کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا ایک پور نور سی رونک جو انہوں نے اس سے پیشتر اس ستہ ہوئے چہرے پر نہیں دیکھی تھی ماں بن کر عورت کتنی مقدس اور کتنی مکمل ہو جاتی ہے وہ مریم کے قریب پلنگ پر بیٹھ گئے اب تو تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا انہوں نے پیار سے پوچھا اور جواب میں مریم نے اپنی نکری نکری آنکھیں ان کی طرف اٹھا دی جن میں محبت پیار عقیدت اعتماد چانے کیا کیا کچھ گڑمڈ ہو کر ان تک پہنچنے کو بے قرار تھا مریم کی اگر کوئی ادا انہیں پسند تھی تو یہی وہ جب بھی پیاریا ہمدردی میں ڈوب کر اپنی گہری آواز میں اس سے کچھ پوچھ لیتے اور جب بھی مریم ان کے لہجے کی گہرائی میں پیار کے احساس کو چھو لیتی تو اپنے بیرونک چہرے کے تاثر سے لبریز نکری نکری معصوم سی آنکھیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھتی جیسے کہہ رہی ہو جذبے گویائی کے مرہونیں منت نہیں ہوتے مجھ میں سو خوب یا نہ صحیح مگر آپ کے دل کا حال تو خوب جانتی ہوں یہ بولتی ہوئی محبت کرتی ہوئی والہانہ نسار ہوتی ہوئی آنکھیں انہیں بہت پسند تھی پھر اچانک انہیں یہ سوچ کر تکلیف سی ہوئی کہ ان کی بچی کی آنکھیں مریم پر نہیں تھی اپنی ماں کی یہی ایک اچھی چیز تھی جو اس نے نہیں لی تھی آپ کیا سوچ رہے ہیں مریم نے ان کے سکوت با مانی کو توڑنے کی خاطر کہا کچھ نہیں بس یہی کہ بچی کے آ جانے سے تمہارا جی بہل گیا ہوگا اب تم ضرور اچھی ہو جاؤ گی پہلے تو تم نے مفت کے روگ پال رکھے دے اب فضول سوچ بیچار کا وقت ہی نہ ہوگا مریم ہسنے لگی یہ کیا حال آپ کو کیوں آیا اس لئے کہ جب سے تم ماں بنی ہو ایک خوبصورت سے مسکراہت تمہارے چہرے پر پھیل کر تم سنجیدہ بھی ہوتی ہو تو مسکراہت کی روشنی تمہارے چہرے کو منوت کر دی ہے سچ مریم پھر ہستی ہستی تو اسے واقعی آ رہی تھی پھر اس سے بڑا اور کون سا موقع خوش ہونے کا تھا اس نے من جاہی مراد پالی تھی اسے شہر کا پیار حاصل تھا پھر خوشی کا اعتراف کرتے ہوئے کیا شرمانہ تو کیا آپ خوش نہیں ہیں اس نے شوخی سے پوچھا میری خوشی تو تمہاری خوشی میں چھپی ہے میں اس بچی کو بڑا مبارک اور بغتاور سمجھتا ہوں جس نے تمہارے مرجھائے لبوں کو ایک عبدی تبسم بخش دیا ہے تبسم مریم رکھ سی گئی کیوں میں نے سوچا تھا ہم اپنی بچی کا نام تبسم رکھیں گے فسیوز زمان اس کے اس بچپنے پر ہس پڑے واقعی اس کا نام تبسم ہی ہونا چاہیے پھر دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے جیسے ان کی مسورتوں کی ابتدہ آج ہی ہوئی ہو خدا کرے یہ ہمارے لئے صحیح معنی میں تبسم ثابت ہو فسیوز زمان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئے وہ تھوڑا سا اداس ہونا چاہتے تھے یہ کیا بات تھی مریم بہافیت تھی بچی ٹھیک تھاک تھی پھر اس پسمردگی کی وجہ ان کی سمجھ سے بالا تر تھی ان کی اجادہ ہی مریم نے بچی کا پلنگ ہسیڑ کر نزدیک کر لیا موپر سے کپڑا ہٹا کر دیکھا وہ سو رہی تھی تبسم میری بچی بچی کے لبوں پر ہلکا سے تبسم ابراب جیسے وہ واقعی اپنی قسمت پر نازہ ہو مریم نے بیتاب ہو کر اس کا مو چوم لیا مامتہ کی جذبات سے وہ چھلک رہی تھی عجیب سی روحانی خوشی اس کے رگ و پہ میں سرائیت کر رہی تھی پھر اس نے جالی کا دپٹہ اس کے مو پر ڈال دیا اور خود ہٹ کر لیٹ گئی خدا تمہیں صدا مسکراتا رکھے شریف آنے زندگی گزارتے ہوئے نیلم کا یہ پانچمہ سال تھا ان پانچ سالوں میں وہ اپنی تمام گزشتہ آدات کو بھول گئی تھی اپنے ماضی کو اپنے رسوائیوں کو اور گناہ کے ان تاریخ سالوں کو بھی جو اندھیرے صویرے اس کی روح پر منڈلاتے رہتے تھے زندگی کا یہ روشن اور امید افزاروخوں سے بہت پسند آیا تھا یہ اس کی خوش قسمتی کی انتہا تھی کہ سماج نے اسے قبول کر کے ایک گرہستن عورت کا درجہ دے دیا تھا اسے ایک چاہنے والا شوہر مل گیا تھا آرام تھے گھر اور زندگی کی بہت ساری سہولتیں لیکن پرانی نیلم کی ایک محوم سی شبیہ ابھی تک اس کے ذہن کے ایک تاریخ گوشے میں چھپی بیٹھی تھی اس نیلم کا وجود ابھی تک کیوں باقی تھا وہ انتقام کی ایک عجیب و غریب آگ میں سلگ رہی تھی وہ اپنے ایک منصوبے کو عملی جامع پہنانے کو زندہ تھی پانچ سال کی شبنم دور بیٹھی اپنی منیسی گاڑی اور گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی اس نے ایک نفرت انگیز نگاہ شبنم پر ڈالی قابل نفرت انسان کی بچی وہ غرور شخص کی بیٹی میں اس کے غرور اور بڑے بول کا بدلہ ضرور اس کی بیٹی سے لوں گی آج سے دس بارہ سال بعد جب اس کی جوان بیٹی گھنگروں کی تال پر ناش رہی ہوگی تو اس کے باپ کو بلا کر کہوں گی آؤ دیکھو یہ تمہاری اصل بچی ہے اس میں شریف والدین کا خون ہے خباست اسے کسی طرف سے نہیں ملی پھر یہ غلازت کے ایک دھیر پر سونے کا لباس پہن کر کیوں آگئی ہے اور کہاں ہے میری بیٹی جسے تم نے اپنی اولاد کی مانند پالا ہے تمہارے زیرے سایہ جوان ہوئی ہے اب تم بتا سکتے ہو کون شریف سادھی کہلاتی ہے اپنی لڑکی کے متعلق سوچ کر اس کے دل میں ہوک اٹھی آخر اپنے خون کو کوئی اس طرح نظر انداز کرتا ہے پھر اس نے یہ کہہ کر دل کو اتمنان دلا لیا کہ اس کی بیٹی بڑی اچھی جگہ پرورش پا رہی ہے جہاں اسے دنیا جہان کا پیار میسر ہے اور بے انتہا چاہنے والے والدین جنہیں حقیقت کا علم بالکل نہیں حقیقت کا علم انہیں اس وقت ہوگا جب پانی سر سے گزر چکا ہوگا اور میں اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو چکی ہوں گی پھر میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو پہچان لوں گی اور سینے سے لگا کر کہوں گی تیری اصلی ماں تو میں ہوں جان لیکن کیا میں اپنی بچی کو پہچان لوں گی کیوں نہیں مامتہ کہیں چھپی رہی ہے پھر اسے تو خدا کی طرف سے ایک بڑی اچھی نشانی مل گئی تھی البتہ شبنم کی پہچان ذرا مشکل تھی اس کا دھیان پھر چپ چاپ کھیلتی ہوئی شبنم کی طرف لوٹ گیا بد نصیب بچی بڑی ہی سابر اور کم گو تھی سارا دن خاموش اور الگ تھلگ اپنے کھلونوں سے کھیلتی رہتی اس نے کبھی ماں باپ کو تنگ نہیں کیا تھا باپ اس پر جان چھڑکتا تھا نیلم کی محبت برائے نام تھی محض اپنے شہر کو دکھانے کی خاطر وہ اسے پیار کرتی تھی فازلی کے گھر سے چلے جانے کے بعد اس نے کبھی شبنم کی طرف دھیار نہیں دیا تھا ماں کی اس ابتدائی بے اتنائی نے اسے سابر اور حساس بنا دیا تھا وہ کبھی نارمل بچوں کی طرح زد نہیں کرتی تھی مچل مچل کر کھلونے نہیں مانگتی تھی بسکٹ اور ٹافیوں کے لئے واویلہ نہیں کرتی تھی جو کچھ اسے دے دیا جاتا تھا وہ خاموشی سے لے لیتی خوشی یا غم کا اظہار اس کے معصوم سے چہرے سے کبھی نہیں ہوتا تھا باپ اپنی بیٹی کی اس عادت پر کڑتا تھا مگر نیلم دوسری طرح جلتی تھی کم بقت باپ کی طرح مکار ہے مجال ہے جو دل کی بات زبان تک آنے دے یا اپنی مرضی کا اظہار کرے اندر نہیں اندر جانے کیا سوچتی رہتی ہے خیر میں اس چٹان کو ہلا دوں گی اسے یقین تھا یہ خاموش اور بے ضرر سی لڑکی اس کے منصوبوں کے خلاف کہاں تک احتجاج کر سکتی ہے اس کے غلیز ارادوں کا مقابلہ کرنے کی اس میں سکت ہی نہیں ہے یہ تو اس کا باپ سے آنا تھا جو اس کے ہاتھوں سے بچ کر نکل گیا مگر نکل کر جاتا کہاں آخر ایک دن ہسپتال میں اسے نظر آ ہی گیا وہ اسی دن ہسپتال کے میٹرنٹی وارڈ میں داخل ہوئی تھی اپنے کمرے کی جالی دار دروازے کی اوٹ میں کھڑی وہ باہر کی دنیا کا نظارہ کر رہی تھی کہ وہ چونک سی گئی پہر اس رفعہ زمان اپنی سیاہ موٹر سے نکل کر میٹرنٹی وارڈ کی طرف جا رہے تھے گو اس نے دو سال بعد یہ چہرہ دیکھا تھا مگر پہچاننے میں ذرا بھی دکت نہ ہوئی یہ بھی کبھی اس کے مداہوں اور دیوانہ وار چاہنے والوں میں سے تھے پھر ایک دن اس کے موپر تھوک کر چلے گئے تھے یہ ان دنوں کی بعد ہے جب نیلم اپنی ماں کا کوٹھا چھوڑ کر فلمی ہیروین بننے کی گھر سے اس بڑے شہر میں آگئی تھی گو اس کی ماں ایک زمانے میں مشہور قتالہ تھی اس کا دام زلف دور دور تک پھیلا ہوا تھا اور اس نے اپنی بیٹی کو بھی اپنے ہی نقشے قدم پر چلایا تھا شکل و صورت میں وہ بھی اپنی ماں سے کم نہ تھی اور ان کا کاروبار خوب چل رہا تھا مگر زمانے کی ہوا نے جو ہی رخ پلٹا اس کی بیٹی کے خیالات نے بھی پلٹا کھایا نیلم کے دیکھتے دیکھتے کئی توافزادیاں کوٹھے چھوڑ کر کوٹھیوں میں جا بسی تھی اور فلمی ستاروں کے جھومر اپنے ماتے پر سجا کر پرستاروں کے جرمند میں عزت اور شہورت کی زندگی بسر کر رہی تھی اور کئی ایسی بھی تھی جنہیں اللہ کے فضل سے اچھے چانس مل گئے تھے وہ اپنے ماضی کو حیران چھوڑ کر شہورت کی ان بلندیوں پر پہنچ گئی تھی کہ عام شخص کی ان تک رسائی ناممکن سی بات بن گئی تھی نیلم نے بھی اپنے حسن فتنہ ساز کو زادے راہ بنا کر قسمت آزمائی کی ٹھانی مگر یہ اس کی بدقسمت ہی تھی کہ اسے کوئی اچھا چانس اب تک نہ مل سکا تھا اور وہ محض ایکسٹرا گرل ہو کر رہ گئی تھی لیکن اس کے باوجود وہ مایوس نہیں ہوئی تھی جب بھی کسی فلمی رسالے کا غیر معروف سا ریپورٹر اس کا انٹرویو لینے آتا وہ اس کی حد سے زیادہ مدارت کرتی اور یہ فکرہ خاص طور پر کہتی میری سب سے بڑی تمنہ ہیروین بننے کی ہے میرا خیال ہے میں ہیروین بن کر فلم انڈسٹری کی بہتر خدمات سر انجام دے سکتی ہوں اور میں اپنے مستقبل سے مایوس بھی نہیں اگلے مہینے اس کا یہ بیان چند نیم اوریاں تصویروں کے ساتھ شائع ہو جاتا جس کے نتیجے کے طور پر اسے دو چار فلموں میں پھر ایکسٹرا کا رول مل جاتا اس کی ماں کا خیال تھا وہ واپس جا کر زیادہ پیسے کم آ سکتی ہیں یہاں فن کا کوئی قدردار نہیں لیکن نیلم بیگم کا واپس کوٹھے پر جانے کو دل نہ چاہتا تھا اسے ہی شریف آنا کوٹھے زیادہ بھا گئے تھے جہاں پیشے میں تو کوئی فرق نہیں تھا نام میں فرق پڑ گیا تھا اور اسی نام کے فرق نے اسے تواف سے فنکارہ بنا دیا تھا کہا تھا وہ کوٹھے جہاں شرفہ رات کی تاریکی میں مو چھپائے آتے تھے اور سب کچھ لٹانے کے باوجود خود کو راز ہی رکھتے تھے اور کہاں یہ کوٹھیاں کہ ہر عزتدار آدمی دن دہاڑے اپنی چمکدار موٹر لیے ان کے بنگلے پر چلا آ رہا ہے کھانے کے لئے وقت لے رہا ہے ہوتلوں میں لیے لیے پھرتا ہے اور عام محفلوں میں انہیں اپنی گرل فرینڈ بتاتا ہے یہ زندگی زیادہ چمکدار اور ہنگاموں سے پور تھی اور نیلم آبیس کو چھوڑنے پر آمادہ نہ تھی ویسے اپنی ماں کے اسرار پر یہاں بھی وہ نئی اور بڑی بڑی آسامیوں کو پھانسنے میں لگی رہتی اس کی ماں کا خیال تھا چور چوری سے بے شک جائے ہیرہ پھیری سے بلکل نہ جائے ویسے کسی گولڈن چانس کی بھی ہمیشہ منتظی رہتی اور وہ ان چار سالوں میں بھی مایوز نہیں ہوئی تھی انہی دنوں ایک بہت بڑے سیٹ کے قدل کے مقدمے میں نیلم بھی ماخوز ہو گئی تھی کیونکہ ایک عرصہ سیٹ کے ساتھ اس کے بڑے خوشکوار تعلقات رہے تھے اور اسی سلسلے میں اسے بیریسٹر فسیوز زمان سے ملنا پڑا جن کی قانون دانی کا شہر میں بڑا چرچہ تھا انہیں دیکھ کر ان سے مل کر پہلی بار نیلم کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش ایسا ہی کوئی شخص اسے ہمیشہ کے لیے اپنا سکتا یہ یوں سمجھئے زندگی پر دوسروں کے دل اور جیب سے کھیلنے والی نیلم کا اپنا دل ان پر بری طرح آ گیا مقدمہ ختم ہو جانے کی بعد بھی نیلم ان سے ملتی رہی اور اپنی دانشت میں اس نے انہیں اپنی ظلفے گراہ گیر کا عصیر کر لیا تھا زندگی کی یہ پہلی اور آخری لگزش تھی جو بیریسٹر صاحب سے ہوئی تھی ان دنوں وہ اپنی ہر دم بیمار رہنے والی بیوی سے بہت اکتائے ہوئے تھے اور زدہ دل پہ لانے یا توجہ ہٹانے کی خاطر انہوں نے نیلم کی کھلم کھلا دعوت کو قبول کر لیا تھا نیلم انہیں اپنے گھر بلانے لگ گئی تھی اور اس طرح یہ ملاقاتیں گہری ہوتی گئیں بیریسٹر صاحب نیلم کے ماضی کے مطالق سب کچھ جان چکے تھے گھر نیلم نے اپنے آپ کو ایک مشہور اور بلند کردار ایکٹریس بنا کر ان کے حضور پیش کیا تھا بیریسٹر صاحب ان رنگین ملاقاتوں کو محض ایک کھیل سمجھے ہوئے تھے جو کسی بھی روز اچانک ختم ہو سکتا تھا کہ ایک روز نیلم نے خود ہی انہیں اس نیند سے جگا دیا اس نے بیریسٹر صاحب کا اپنی محبت کا واسطہ دے کر مجبور کیا کہ وہ نیلم سے شادی کر کے اسے شریفانہ زندگی گزارنے کا حق دیں بیریسٹر صاحب حیران رہ گئے یہ ناممکن ہے نیلم کیونکہ میری ایک بیوی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے جب آپ کے تعلقات ہی اس کے ساتھ کچھ گوار نہیں آپ چاہیں تو اسے طلاق دے سکتے ہیں نیلم نے ایک ادا سے کہا طلاق جیسے بیریسٹر صاحب کو ساپ نے ڈس لیا ہو ناممکن ترین وہ مظلوم عورت جس کا اس دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں اور پھر وہ مجھے کوئی دکھ بھی نہیں دیتی میں اسے طلاق دے کر دربدر کی ٹھوکریں کیوں بخش دوں پیریسٹر صاحب کو نیلم پر غصہ آ گیا اور کئی دن تک وہ اس کے گھر نہیں گئے نیلم کئی دن تک انہیں مناتی رہی مافیاں مانگتی رہی وہ اس مسئلے پر سمجھاتی رہی لیکن جب وہ کسی طرح اپنی زد سے باز نہیں آئے نیلم نے ایک اور زاویے سے کمند پھینکی کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دے مگر نیلم سے بھی شادی کر لیں مگر میں دوسری شادی کی ضرورت بلکل محسوس نہیں کرتا نیلم میری ازدواجی زندگی بڑی تسلی بخش ہے آپ کا کوئی بچہ بھی تو نہیں ہے آج نہیں تو کل یہ خلیش آپ کو ضرور تڑپائے گی آپ کی بیوی دائم المریض ہے پھر اس مقصد کے لئے مجھ سے شادی کرنے میں کیا حرچ ہے نیلم آج فیصلہ کرانے پر تلی بیٹھی تھی میں کسی صورت بھی تم سے شادی نہیں کر سکتا بیریسٹر صاحب نے فیصلہ کون انداز میں کہا کیوں اس جواب سے نیلم کے دل کو بڑی چوٹ لگی تھی اس لئے کہ میں تمہارے لئے اپنے دل میں کسی قسم کا کوئی جذبہ محسوس نہیں کرتا میں تمہارا ایک اچھا واقف کار ہوں عاشق اور محبوب نہیں ہوں میں تو آپ کی عاشق اور محبوب ہونا آپ بے شک مجھے رتی برابر محبت نہ دیں میں زندگی پر آپ کی پوجہ اور خدمت کرتی رہوں گی نیلم نے سچ مچ اپنے دل میں پیریسٹر صاحب کے لئے بے پائیہ محبت محسوس کرتے ہوئے خلوص سے کہا نیلم میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں اپنے دل سے شادی کا خیال بالکل نکال دو لاحول ولا قوت میں ایک تواف سادی سے شادی کر کے اپنے خاندان کو بٹا لگا لو تم خواہ کتنی بھی پارس اور گرہستن بننے کی کوشش کرو تمہاری رگوں میں تمہاری ماں اور نانی کا فاسد خون ہے مجھے ڈر ہے یہی خون آئندہ میری نظر میں منتقل ہو جائے گا میں انہیں کتنا بھی باز رکھوں ایک روز یہ خون رنگ لائے بغیر نہ رہے گا اور یہ مجھے کسی قیمت پر بھی گوارہ نہیں اس سے میں بے اولاد ہی بھلا بیریسٹر صاحب تیش میں آ کر کھڑے ہو گئے نیلم پیچ و تاب کھا کر رہ گئی کہ اس کی پرخلوص محبت کی سریحن توہین تھی اس سے بیریسٹر صاحب سے ہرگز اس بے مروتی کی امید نہ تھی کہ اتنی تلق بات وہ اس کے موہ پر کہہ دیں گے وہ لاکھ پری صحیح نازک احساسات رکھنے والی عورت ہی تو ہے اس کے جسم پر سہکڑوں دھبے اور خراشے صحیح مگر روح ابھی تک بے داگ تھی جسم کا سودا کرتی تھی مگر دل کو تو اس نے کسی انجانے مہمان ان کی امانت بنا کر رکھا ہوا تھا اور اسی دل کو آج بیریسٹر صاحب نے ٹھوکرے ماری تھی اور اسی روح کو بری طرح کچلا تھا اگر وہ سچمچ بیریسٹر صاحب سے محبت نہ کرتی تو بی عزتی اور غرور کا انہیں مزہ چکھا دیتی پھر بھی اس نے اپنے کراہتے دل کو تسلی دے کر ایک آخری کوشش کی ٹھانی اور بیریسٹر صاحب کو درائل سے قائل کرنا چاہا کہ بچہ پیدائشی بری خسلتیں ہیں لیکن وہ تو آج جیسے غصے میں بپرے ہوئے تھے اس کی ہر کارگر دلیل کا موت اور جواب دے رہے تھے نیلم کا ماضی خواہ کتنا ہی بھیانک تھا اس وقت وہ بظاہر ایک بائزت زندگی بسر کر رہی تھی اس کے اور بھی چاہنے والے تھے جو اسے اپنے دامن میں پناہ دینے کو تیار تھے یہ عزت تو اس نے بریسٹر صاحب کو اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بخشی دی اس بطے مغرور کی وجاہت کے آگے اس کا شیشہ دل چور چور ہو گیا تھا پھر اچانک نیلم کی محبت غصے میں بدل گئی اور دیکھتے دیکھتے غصے نے نفرت کا روپ دھار لیا پریسٹر صاحب اٹھ کر جانے کو تلے کھڑے تھے آئندہ ایسی بات خواب میں بھی ناسوچنا شادی کا شوک ہے تو اپنے جیسے کسی آدمی کا انتخاب کرو کیوں ہم جیسے شریفوں کی زندگی خراب کرتی ہو وہ چلے گئے ہمیشہ کے لیے یہ در چھوڑ کر اپنی توہین کے غم اور غصے کی شدت کے باعث نیلم کے رکساروں پر آنسوں کی دھارہ پھوٹ پڑی میں کتنی بھی گناہگار اور سیاہکار سہی کیا ضروری تھا کہ میرے مو پر اس طرح جوتا مارا جاتا کیا میری روح تک داگدار ہو گئی ہے کیا میں ایک شریف آدمی کے بچے کو جنم نہیں دے سکتی اس خیال کے آتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور جب سینے کی بڑھکتی آگ کو وہ اپنے لا تعداد آنسوں سے سرد کر چکی تو اس کی تمام تر محبت گہری نفرت میں بدل چکی تھی وہ کسی طرح بیریسٹر صاحب سے انتقام لینا چاہتی تھی ایسے شریف انسانوں سے جو گناہ کر کے ماتے پر شرافت اور خاندانی وقار کا لیبل لگائے پھرتے ہیں جن کا اخلاق اس قدر پست ہے کہ ایک گناہگار عورت کو اپنے دامن میں پناہ بھی نہیں دے سکے مگر وہ بیریسٹر صاحب سے کس طرح انتقام لے سکتی ہے یہ کیسے ممکن ہے وہ اس کی پہنچ سے بہت دور ہیں عزتدار ہیں مرتبے والے ہیں نیلم کے دماغ میں کوئی ترکیب فیلحال نہ آ رہی تھی کتنے ہی دن وہ اسی آگ میں جلتی رہی پھر بظاہر وہ اس خیال کو بھول گئے اور اپنی زندگی کو پہلی ڈگر پر ڈال دیا کچھ عرصہ بعد اس کی ملاقات فازلی سے ہوئی فازلی بڑا شریف و نفس آدمی تھا اس کی پہلی بیوی مر چکی تھی محکمہ انکم ٹیکس میں ایک معقول تنخواہ پر ملازم تھا اور متوسط انداز کی تنہا زندگی بسر کر رہا تھا وہ نیلم کے ان پرستاروں میں سے تھا جو اسے شریفانہ زندگی دینے کے حامی تھے پیریسٹر صاحب کے دکارنے کے بعد نیلم نے زیادہ مردوں سے ملنا جلنا بند کر دیا تھا انہی دنوں فازلی نے اپنے نرم رویے اور خاموش چاہت سے اس کا زخمی دل محلیا تھا گو بریسٹر صاحب کو وہ بھول نہیں پائی تھی اور نہ ہی انتقام کا داگ اس کے ذہن سے مہب ہوا تھا مگر وہ سکون دل کی خاطر کوئی فازلی جیسا بے ضرر سہارا چاہتی تھی فازلی اسے شروع سے ہی شادی کرنے پر اکساتا رہا مگر وہ برابر انکار کرتی رہی وہ صرف فازلی سے دوستی رکھنا چاہتی تھی پھر غیاری رادی طور پر ان کے تعلقات دوستی سے اتنے آگے بڑھ گئے کہ ایک دن اسے معلوم ہوا وہ فازلی کے بچے کی ماں بننے والی ہے فازلی اس خبر سے خوش بھی ہوا اور غمگین بھی اس نے بلاخر نیلم کو منع ہی لیا کہ بچے کی پیدائش کے بعد وہ دونوں شادی کر لیں گے اور نیلم بھی ذہنی طور پر اس زندگی سے اتنی تھک چکی تھی کہ اسے حامی بھرنا ہی پڑی فازلی اسے شہر کے بڑے اسپتال میں داخل کرا کے خود واپس چلا گیا تھا کیونکہ اسے چھٹی نہیں مل سکتی تھی پھر کچھ ہی دن بعد اسپتال کے اس تنہا اور اداس ماحول میں جب اسے بیریسٹر فزیو زمان میں ایٹرنٹی وارڈ کی طرف جادہ دکھائی دیا اسے دیکھتے ہی نیلم کا خون کھول اٹھا یہ مجھے ٹھکرا کر آیا تھا کہ میں شریفانہ زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں ہوں اور میری کوک سے انسان نہیں سپول یہ جنم لے سکتے ہیں اچانک فاخرہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے اس سے پوچھ لیا کہ بیریسٹر صاحب یہاں کیوں آئے ہیں ان کی بیوی کے بچہ ہونے والا ہے نا اس کا کیس بڑا خطرناک ہے آپریشن سے بچہ ہوگا نرس نے چارٹ کا مطالعہ کرتے ہوئے کہا اچھا تو اس کی بیوی ایک بچے کو جنم دینے والی ہے نیلم نے لینگتی ہوئی کار پر ایک افسردہ سی نگاہ ڈال کر سوچا اسے شریف بیوی میں سے وہ جیت گیا میں ہار گئی اس کے ذہن میں بڑے خطرناک قسم کے خیالات اٹھنے شروع ہوئے آخری سلسلے میں اس نے فاخرہ کو بڑے بڑے لالش دے کر اس کے ساتھ سازواز شروع کر دی خیال تھا دونوں کا بچہ ایک ہی دن یا ایک دن کے وقفے سے پیدا ہوگا اس خیال کو تقویت اس بات سے مل گئی تھی کہ فاخرہ نے اسے بتایا تھا کہ ہسپتال میں پیدا ہونے کے فوراں بعد بچے کو ماں سے جدہ کر کے الگ کمرے میں رکھا جاتا ہے جب تک ماں بچے کو سبھالنے کے قابل نہ ہو جائے اور نشانی کے طور پر بچے کے گلے میں نمبر کی چٹ ڈال دی جاتی ہے اس کے کارٹ پر بھی نمبر درج ہوتا ہے اور اسی نمبر کا اندراج ریجسٹر میں ہوتا ہے جس سے بچوں کے آپس میں بدل جانے کا احتمال نہیں رہتا کیا اس طرح کوئی مغالطہ نہیں ہوتا نیلم نے مشکوک انداز میں پوچھا بالکل نہیں نرسوں کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے فاخرہ نے خود اعتمادی سے کہا اچھا ایک معنی خیز اچھا اس کی آنکھوں میں سکڑ کر رہ گیا پھر اس نے دو ہی دنوں میں فاخرہ کے ساتھ اچھی خاصی دوستی پیدا کر لی رفتہ رفتہ اسے اپنا رازدار بنا لیا پہلے پہلے تو فاخرہ اپنے اصولوں کے احترام کی رٹھ لگاتی رہی مگر پانچ ہزار روپے کے لالچ نے اس کے ضمیر کو موت کی نیند سلا دیا پانچ ہزار جس سے وہ ایک نیا کوارٹر خرید سکتی تھی جہاں اس کا بیکار شرابی شہر اور چھے بچے رہ سکتے تھے اس نے وعدہ کر لیا تھا کہ اگر دونوں بچے مناسب وقت پر مناسب وقفے کے بعد پیدا ہوئے تو وہ ان کو ضرور ایک دوسرے سے بدل دے گی بشاعت یہ کہ وہ ہم جنس ہوئے دوسری صورت میں تو پکڑے جانے کا ڈر تھا اس راز میں جو تیسرا شخص شریک تھا وہ سراج تھا نیلم کا پرانا خادم جو تبلے اور گنگروں کے ہمراہ اس کے ساتھ کوٹھے سے کوٹھی تک آیا تھا اور اب تک اس کا نمک خوار تھا نیلم نے اسے وعدہ لیا تھا کہ وہ اس معاملے میں نیلم کی ہر ممکن مدد کرے گا اب چونکہ نیلم ایک معزز آدمی سے شادی کر رہی تھی وہ اس بچی کی دھنگ سے تربیت کر سکتی تھی اور نہ اس دنیا میں لوٹ کر اپنے منصوبے کو عملی جامعہ پہنا سکتی تھی یہ سراج کا کام تھا کہ جب اسے موقع پا کر بچی سپورد کی جائے وہ اسے مناسب تربیت دے کر کوٹھے پر بٹھائے گا اور اس کے باپ کو کوٹھے پر لانے کا بندوبست بھی وہی کرے گا یوں ایک دردناک کہانی کا کامیاب خاکا اس دن بنا لیا گیا تھا مگر نیلم ابھی تک غیر یقینی سی حالت میں تھی خدا جانے اس راج سے کب پردہ اٹ جائے فاقرہ کے تحریری وعدے کے باوجود اسے ہر وقت فاقرہ سے خطرہ رہتا اسی خاطر اس نے آدھی رقم پیشگی اس کے حوالے کر دی تھی تاکہ وہ اپنے الفاظ پر قائم رہے قدرت بھی شاید اس کھیل میں دلچسپی لے رہی تھی کہ مریم کے ہاں صبح چھ بچے بچی پیدا ہوئی اس کی حالت نازک تھی بچی کو فوراں بچوں کے کمرے میں پہنچا دیا گیا اور اسی دوپہر بارہ بجے نیلم کے ہاں بھی بچی پیدا ہوئی اب رد و بدل کیس طرح ہوگا اس کا نقشہ فاقرہ نے جلدی ہی اپنے ذہن میں بنا لیا تھا اور کتنی ہی بار وہ بے مقصد بچوں کے کمرے کا چکر لگا آئی تھی اتنی بار اس نے بچوں کو جھانک چھانک کر دیکھا تھا کہ اسے اچھی طرح پہچان ہو گئی تھی کہ اس نمبر کا بچہ کس کا ہے پھر ایک رات موقع مناسب جان کر اس نے بچیوں کو ایک دوسرے سے بدل دیا نیلم کی کامیابی اسی روز یقینی ہو گئی تھی انتقام کے جوش میں اس کی اپنی مامتہ سو گئی تھی بلکہ اس کو اس بات سے بڑی آسودگی حاصل ہوئی تھی کہ اس کی بچی اس کے ظالم محبوب کے زیرے سایا پلے گی وہ اسے پیار کرے گا توجہ دے گا میں نہ سہی میری بیٹی سہی کوئی تو اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جائے گا اور پھر اس سے بہتر اور کون سا موقع ہوگا اس کے گرور کا بدلہ لینے کا شبنم کھیلتی کھیلتی گاڑی میں سو گئی تھی کیسی بے ضرر ہے یہ بچی نیلم نے سوچا جہاں نیندائی سو جاتی ہے جہاں بٹھا تو بیٹھ جاتی ہے جو کھلا تو کھا لیتی ہے پان سال میں ایک دن بھی ایسا اسے یاد نہ تھا جب اس نے بیجزید کر کے نیلم کو تنگ کیا ہو یا اپنی بیماری میں ساری راتوں سے جگا کر پریشان کیا ہو خاموش کم روح اور زرد روح بچی اس بات سے نیلم کو یہ سوچ کر تسلی ہوئی وہ اس سے بغاوت نہ کر سکے گی اور جب بھی نیلم کا دل چاہے گا اسے اپنے سوچے ہوئے راستے پر لگا دے گی اس نے سراج کو آواز دے کر بلائیا جسے کل ہی اس کی ماں نے پیسے لانے کی خاطر بھیجا تھا شبنم کو اٹھا کر بستر پر لٹا دا اور میری بات سنو جب وہ شبنم کو لٹا کر لوٹا تو نیلم نے اسے اپنے پاس پیٹھ جانے کا اشارہ کیا پھر بڑی رازداری کے انداز میں سو سو کے کچھ نوٹ اس کی ہتھیلی پر رکھ دی اور کہا یہ پیسے لے جاؤ امہ کو دے دینا اور اس سے کہنا میں اب صحیح طور پر ایک گرہستن عورت بن گئی ہوں میرا خواند مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اب میں اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتی اور نہ ایسی جگہ پر تمہیں بار بار ملنے آ سکتی ہوں جب ضرورت ہو پیسے منگوالیا کرو اور ہاں نیلم نے آواز کو ذرا مدھم کر کے کہا ماں سے کہہ دینا آٹھ دس سال اور انتظار کر لے پھر اس کی روزی کا کانک پوچھنے لگی شبنم کو صلاح آئے ہو ہاں بی بی جی سراج نے جواب دیا فازلی کے زد کرنے پر میں نے اسے سکول میں داخل کرا دیا ہے کوئی حرج نہیں تھوڑا بہت پڑ جائے گی تو سونے پر سوہاگہ ہو جائے گا بس جب مجھے کوئی چکر چلانا ہوگا تو میں مستقل یہاں بلالوں گی سمجھ گئے نا نیلم نے مانک از انداز میں کہا سمجھ گیا سب سراج نے اٹھتے ہوئے جواب دیا رات کے دس پچ چکے تھے مریم عشاء کی نماز سے فارغ ہو چکی تھی مگر ابھی تک سر جکائے نجائے نماز پر ہی بیٹھی تھی فسیو زمان جب سے جج کے عہدے پر فائز ہوئے تھے بہت مصروف ہو گئے تھے وقت بے وقت انہیں گھر سے باہر رہنا پڑتا آج بھی وہ گورنمنٹ ہاؤس میں ایک ضروری میٹنگ میں شمولیت کی گھر سے گئے ہوئے تھے اور ابھی تک نہیں لوٹے تھے مریم اس وقت گھر میں تنہا تھی تبسم اپنی کسی سہلی کے گھر پارٹی میں گئی ہوئی تھی چھ سات بجے تک اسے لوٹ آنا چاہیے تھا مگر اب دس بچ رہے تھے کتنی لا پرواہ ہے اس کی بیٹی مریم کو یہ سوچ کر بڑا دکھ ہو رہا تھا اس نے تو کبھی خواب میں بھی ناسوچا تھا کہ اس کی اکلوتی بچی اتنی شتر بے مہار ثابت ہوگی اس نے بچپن سے لے کر اب تک تبسم کو اچھی تربیت دینے کی کوشش کی اچھی باتوں پر اکسایا مگر تبسم نامعلوم کس مٹی سے بنی تھی کہ مریم کی ہر خواہش اور ہر نصیحت کا اس پر الٹا اثر ہوتا وہ اپنی زدگی اتنی پکی اور ہٹ دھرم تھی کہ مریم ہر بات میں اپنا سا موہ لے کر رہ جاتی اتنی موہ پھٹ نڈر اور بد زبان کیا یہ اس کی اولاد ہے وہ جس نے ساری زندگی کبھی اپنے موہ سے مجھے لفظ نہیں نکالا جو کئی کئی دن بولتی نہیں اور جو بھی اس پر گزر جائے شکوہ نہیں کرتی کہ اس میں اس باپ کا خون ہے جو نہیت غیور اور محضب ہے تبسم نے تو اس کا اپنا دودھ پیا تھا سابر اور بیمار ماں کا دودھ پھر اس کے خون میں اتنی حدت اور بغاوت کہاں سے آئی تھی اس نے اولاد کی تمنا تو کی تھی مگر یہ ایسی بے رہ رو اولاد کی نہیں مریم کو یاد آ رہا تھا کی پیدائش سے لے کر اب تک اس لڑکی نے اسے سکھ کا سانس نہیں لینے دیا تھا بچپن میں یہ اس قدر زدی اور چٹڑی تھی کہ جس چیز پر غصہ آ جاتا اٹھا کر ماں یا باپ کے موہ پر دے مار دی اس کے چونچلے سہ سہ کر مریم اپنی بیماری بھول گئی تھی فسیو زبان کو کبھی اس کی بدتمیزیوں پر غصہ آ جاتا اور کبھی تنز سے ہنس پڑھتے مریم تمہاری بیٹی گن گن کر ہم سے تمہاری بچ زبانیوں کے بدلے لے رہی ہے اور مریم کے دل کے تیہ خانوں سے درد کی ایک گہری ٹیز اٹھتی اس کی بیٹی کی آنکھوں میں ہایا کیوں نہیں وہ باپ کو دیکھ کر عدب سے سر پر آچل کیوں نہیں ڈال دی وہ میری شفقت اور محبت کا اتنا تند چواب کیوں دیتی ہے وہ شہر کی بہترین سکول میں پڑھتی تھی اچھے گھرانوں کی لڑکیوں سے اس کے مراسم تھے اچھے ماحول میں پروان چڑھ رہی تھی گھر میں بھی کوئی بیجا قسم کی پابندی نہ تھی پھر اس نے یہ سب باتیں کہاں سے اپنا لی تھی مریم کو اس کے روئیے سے کبھی اندازہ نہ ہو سکا تھا کہ وہ اپنے والدین سے کتنا پیار کرتی ہے البتہ اس کی جانب سے نت نئی فرمائشیں ہوتی رہتی اگر فرمائش فوراں پوری نہ کی جاتی تو وہ ماں اور باپ دونوں کے ساتھ مو پھولائے رہتی فسی ہو زمان کو تو شاید ان سب باتوں پر سوچنے کی فرصت ہی نہ تھی مدر مریم دن میں کئی بار کوڑ لیتی کہ اس کا تعلق ہم سے صرف فرمائشہ تک ہے کیا وہ ہمیں اپنے والدین نہیں سمجھتی پھر اس نے کبھی اس آفاقی تعلق کا اظہار کیوں نہیں کیا جو ہر بچے کو اپنے والدین سے ہوتا ہے خصوصاً لڑکیاں تو اس معاملے میں بہت حساس ہوتی ہیں ماں سے ان کا لگاؤ انتہائی جذباتی ہوتا ہے اور وہ اپنی ماں کے دکھ سک میں برابر کی شریک ہوتی ہیں ابھی بچی ہے بڑی ہوگی تو سب سمجھ جائے گی مگر تیرہ چودہ سال کی لڑکیاں کابی سمجھدار ہوتی ہیں ابھی میٹرک میں پڑتی ہے اچھا برا سب پہچانتی ہے ہاں یہ بھی تو ہو سکتے ہیں کہ ان کی اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ تنک مزاج ہو گئی ہے اکلوتے بچے اکثر اوقات تند مزاج اور زدی ثابت ہوتے ہیں جب اس کا بچپنا چرا جائے گا تو آہستہ آہستہ خود ہی اس کی مزاج میں ٹھہراو آ جائے گا مریم خاصی پور امید تھی پھر یہ ہماری ایک ہی تو بچی ہے ہماری آنکھوں کا تارہ ہمارے دل کی تھندک خدایہ اسے ہر بلائے ناگہانی سے محفوظ رکھے مریم کی آنکھیں بھرائیں اور مامتہ کے سارے مقدس جذبات اس کے رکساروں تلک چھلک آئے خدایہ میری بیٹی کو نیک بنانا خدایہ اسے اپنے پسندیدہ راستے پر چلانا سجدے میں گر کر مریم دعا مانگے جا رہی تھی وہی دعا جو تیرہ سالوں سے اس کے لبوں کا تواف کر کے آسمان پر اٹھ جاتی تھی شروع دن سے اسے تبسم کی طرف سے کھٹکا رہتا تھا محض اس کی ابتدائی بیراہ روی دیکھ کر اتنے میں باہر کار کے ہارن کی آواز سن کر وہ چونگ گئی اس نے سوچا شاید جج صاحب آئے ہیں لیکن اگلے ہی لمحے لڑکیوں کے مطرنم کہکہ ہونے اسے بتا دیا کہ تبسم اپنی سہیلیوں کے ہمراہ آئی ہے باہر گیالری میں قدموں کی چاپ ہوئی اور اس نے سرگوشیوں کی طرف کان لگا دیے اچھا بھئی جینہ تینکیو سو مچ میں نے تمہیں بڑی تکلیف دی اور ہاں اپنے اس کزن کا بھی شکریہ ادا کر دینا جو بیچارہ موٹر میں حسرت سے تک رہا ہے جینہ کا کہکہ بلند ہوا کمبخت تو نے آج اسے کہیں کا نہیں چھوڑا آج تو مر جائے گا یہ کیوں تبسم نے بنتے ہوئے کہا تیری چوٹ بھلا کوئی سہ بھی سکتا ہے سیلی پھر وہ دونوں ہنسی کے طوفان میں ڈوک گئیں اس کو بھی جانے مت دینا اچھا تبسم نے سرگوشی میں کہا بڑا سمارٹ ہے کمبخت کچھ دن اور ان لو بنائیں گے اسے میں تو روکنے کی بڑی کوشش کر رہی ہوں مگر وہ اس طرح بھی دک گیا ہے جیسے بیل رسط اڑا کر بھاگ رہا ہو ہم نے آج تنگ بھی تو بہت کیا ہے آئندہ اتنا تنگ نہیں کریں گے ذرا لیفٹ دیں گے اچھا تو تو پھر کب آ رہی ہے کب تبسم نے سوچتے ہوئے کہا کہہ نہیں سکتی جب بھی داؤ لگ گیا تو جب فون کر دوں گی دراصل جو میری ممی ہے نا عجیب ہی چیز ہے اس نے ایک فیشن ایبل بیزاری سے کہا خود تو دائمل مریض ہے کہیں آجا نہیں سکتی مجھ پر بھی ہر وقت پابندیاں لگاتی رہتی ہیں تینگ گاڈ میری ممی ایسی نہیں چیرہ نے بڑے فخر سے کہا وہ ڈیڈی کے ساتھ باہر چلی جاتی ہیں اور مجھے اپنی فرینڈز کے ہاں جانے کو کہہ جاتی ہیں تو اس معاملے میں واقعی بڑی لگی ہے میرے ڈیڈی بھی عجیب خوشک دماغ آدمی واقع ہوئے ہیں انہیں تو سیرہ تفریقہ ذرا بھی شوک نہیں ان کی میں اتنی پرواہ نہیں کرتی وہ تو خود باہر چلے جاتے ہیں اور ممی کو میری جان کی مسئیبت بنا کر گھر چھوڑ جاتے ہیں اچھا اللہ تیری خلاصی کرے اس ممی سے جینہ نے کہا اور ایک خجل سی ہنسی تبسم کے لبوں پر آ گئی اوکی چلتے ہیں پھر جینہ نے خاص عدا سے بال جھٹک کر کہا اس کا اصلی نام تو زرینہ تھا مگر سکول کی ساری لڑکیاں اسے جینہ بلاتی تھی اور وہ خود بھی سرطا پاس جینہ ہی کے سانچے میں ڈھل جانا چاہتی تھی بلکہ جینہ ہی کی ہوگو ہو نکل تھی جینہ میں ذرا اس قدے کی دنگو گوڈ نائٹ کہہ لوں دور بیٹھا لل جا رہا ہے دونوں زور سے ہنسنے لگی ان کے قدموں کی چاپ دور ہو کر مادوم ہو گئی تھوڑی ہی دربت اونچی اڑی کی ٹک ٹک قریب آ گئی تبسم نے گیلری کا دروازہ کھولا اور پنجوں کے بل چلتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اس نے بتی چلائی اور سنگھار میں اس کے قدادم آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی ساری کا جائزہ لینے لگی اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہ آتی کہ برامدے میں بیٹی ہوئی مریم نے ان کی ساری گفتگو سن لی ہے اور یہ گفتگو سن کر مریم کی طرح مقدس مریم کے دل پر کیا گزر رہی ہے مریم کا دل جہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے اور خدا سے پوچھے کس گناہ کی پاداش میں اس کی بچی کو ایسے باگ یانا خیالات بخش دیے گئے ہیں وہ نہیں جانتی ماں کیا ہے اس کو معلوم نہیں باپ کا اعترام کیسے طرح کرتے ہیں اس وقت اس کا دل اتنا دکھی ہو رہا تھا کہ تبسم کے کمرے میں جانے کی بجائے اس نے سو جانے میں ہی آفیت سمجھی شاید تبسم کی بیواق صورت دیکھ کر اسے اور بھی دکھ ہوتا اس نے وہ خموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی صبح ناشتے کی میز پر اس نے تبسم سے پوچھا رات تم نے بڑی دیر کر دی تمہارا ماسٹر دو گھنٹے بیٹھا انتظار کرتا رہا پھر چلا گیا مم پارٹی ہی انہوں نے دیر سے شروع کی تھی ویسے میں سارے آٹھ پچے آ گئی تھی لیکن آپ شاید سو چکی تھی مریو نے مانی خیال نظروں سے تبسم کی طرف دیکھا وہ اپنی ماں کو سچ مچ احمق سمجھ کر بے وقوف بنا رہی تھی مگر تمہیں اپنے وقت کا پاس ہونا چاہیے مریو نے اس کے پہلے فکرے کی تلقی کو پیتے ہوئے کہا مم میں بھی تو آخر انسان ہوں آپ حد کرتی ہیں سارے دن سکول میں دماغ کھپا کر آؤ پھر اس پر آپ زبردستی مجھے میٹری کا امتحان دلوا رہی ہیں اگر یہی حالت رہی تو میں پاگل ہو جاؤں گی پاگل تم ہو جاؤں گی یا میں مریو نے بڑے کرب سے سوچا اسے تبسم کی رات کی کہی ہوئی ساری باتیں یاد آگئی مگر وہ ایک ماں تھی اور درگزر اس کا اولین خاصہ تھا اس لئے اس نے مسلحت ان تبسم کو پچھکارتے ہوئے کہا تمہارے ہی فائدے کو کہہ رہی ہوں پارٹیاں تو تم ساری زندگی اٹینٹ کرتی رہو گی اس عمر میں ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے میں چاہتی ہوں تو جلدی سے میٹرک کر لے میں تجھے ڈاکٹری پڑھانا چاہتی ہوں ڈاکٹری تبسم کو ابکائی آگئی اس کی ماں بھی پاگل ہیں ایسی خوبصورت اور شوخ لڑکی کو ڈاکٹری پڑھا کر زندہ ترگور کر دینا چاہتی ہیں مگر نام عالم کیوں اس وقت وہ مسلحت ان خاموش ہو گئی اچھا پہلے میٹرک تو کرنوں اس نے میز پر سے اٹھتے ہوئے کہا ماریم نے دیکھا انگریزی طرز کے نیم اور یا نائٹ سوٹ میں اس کا عد کھلا جسم خیرت کا جنازہ لگ رہا تھا مگر اب وہ کس کس بات پر کڑتی اور تنبیہ کرتی وہ ایک کانونٹ سکول میں پڑھتی تھی انگریزی فلمیں دیکھتی تھی اور اسی انداز میں زندگی بسر کرنا چاہتی تھی بیٹی اس نائٹ سوٹ کے ساتھ ڈریسنگ گاؤن پہن کر نکلا کرو ماریم نے نظریں نیچی رکھتے ہوئے کہا تمہارے ڈیڈی بھی اکثر ناشتے پر ہوتے ہیں ویسے بہتر یہی ہے کہ صبح کا لباس تبدیل کر کے ہی ناشتے کی میز پر آیا جائے مگر آج تو ڈیڈی نہیں ہے یہاں تبدیل سم نے خجل ہونے کی بجائے ٹڑ کر کہا تو کیا یہ نوکر چاکر مرد نہیں ہے ان سے تو بلکہ زیادہ ہجاب آنا چاہیے نوکر چاکر اور مرد تبدیل سم کو ہنسی آگئی اور پھر ان سے کیسا پردہ یہ تو محض نوکر ہوتے ہیں میری ماں واقعی بڑی جاہل ہے پلا کوئی نوکروں کا بھی لحاظ کرتا ہے اسے یہ بات بڑی مزہکہ خیز معلوم ہوئی اس نے دل میں سوچا کل ہی جا کر یہ بات ساری کلاس کی لڑکیوں کو بتاؤں گی مگر ممی آپ کو تو میری کوئی بات بھی اچھی نہیں لگتی ہر بات میں کوئی نہ کوئی اعتراض مل ہی جاتا ہے یہ کہہ کر وہ کھڑے ہوئی اور پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی ممی اس کی غیر مانوسی آواز اب تک مریم کی کانوں میں گونچ رہی تھی جب تبسم نے باتیں کرنا سیکھا تھا تو مریم نے بڑے چاہوں سے اسے امی جان سکھایا تھا امی جان کتنی مٹھاس ہے ان الفاظ میں کتنی انسیت زندگی کی حرارت اور محافظت کا گہرہ احساس اور گہرائیوں میں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتی ہوئی جڑوں کا سا تصور امی کوئی اجنبی انجانہ تصور تو نہیں لگتا بلکہ اپنے جسم اپنی روح کا کوئی حصہ معلوم ہوتا ہے دل کی ایک آواز دھڑکن کی ایک لہر شروع شروع میں تبسم اپنی توتری زبان میں مریم کو امی دان اور فسیو زبان کو ابو دانی کہہ کر بلاتی تھی اس کی اس ادا پر والے ہانہ نصار ہو کر مریم اس کے کومل ہونٹ چوم لیتی تھی چار پانچ سال تک وہ ماں کو امی اور باپ کو ابو بلاتی رہی تھی لیکن ابھی اسے کانویٹ میں داخل ہوئے دو سال ہی ہوئے تھے کہ وہ دوسری لڑکیوں کی ممی اور ڈیڈیوں سے بڑی جلدی متاثر ہو گئی تھی اور اس نے آو دیکھا نہ داؤ اپنی ماں کو ممی اور باپ کو ڈیڈی بلانا شروع کر دیا فسیو زبان نے اس تبدیلی کو بلکل محسوس نہیں کیا تھا وہ انہیں ابو کہے یا ڈیڈی بات تو ایک ہے اور وہ جانتے تھے کہ کانویٹ میں پڑھنے والی لڑکی جب تک اپنے والدین کو ممی اور ڈیڈی نہ کہیں ان کے مارڈن اور اونچے خاندان میں سے ہونے کا کسی کو یقین نہیں آتا جب تک وہ باپ کو ابا اور امہ ماں کو امی کہتی رہیں باقی لڑکیں یہی سمجھتی ہیں کہ ان کے گھر میں پڑھا لکھا کوئی نہیں یہ نئے نئے امیر ہوئے ہیں اور ان کے خاندان کی پہلی لڑکی کانویٹ میں داخل ہوئی ہے فسیو زمان کا خیال دا کہ اپنے کسی ایسے ہی احساس سے کم ترے کو مٹانے کے لیے ان کی بچی نے اپنے کلاس فیلوز کی روش اپنا لی مگر مریم کو یہ انداز شروع دن سے کھٹکتا تھا پھر بھی اس نے تبسم کو کبھی ممی بلانے سے منع نہیں کیا تھا کہ کہیں تبسم کے دل میں یہ بات بیٹھ نہ جائے اور سچ مجھ وہ یہ نہ سمجھ لے کہ میں اس کی ہر بات پر اعتراض کرتی ہوں پھر وہ تبسم کو ننی منی خواہشات کا احترام بھی بہت کرتی تھی اس لئے اس نے یہ بھی سوچ کر دل کو تسلی دے لی کہ ممی ہو یا امی کیا فرق پڑتا ہے یوں ہی کبھی کبھی اس کے اندر یہ خواہش مجلدی کہ تبسم اٹکیلیاں کرتی ہوئی آئے اس کے گلے میں اپنی نازک واہیں ڈال دے اور کہے ماں میری پیاری امی آپ اتنی اداس اور گمین کیوں رہتی ہیں میں صرف آپ ہی کے لئے زندہ ہوں میں آپ کے سارے خوابوں کی حسین تعبیر بن جاؤں گی لیکن اس کے برعکس وہ سکول سے آتے ہی کہتی ہیلو ممی کیسی طبیعت ہے آپ کی اور اپنے کمرے میں چلی جاتے اب مریم اسے کیسے بتاتی کہ جب تم مجھے ممی پکارتی ہو تو مجھے تمہارے اور اپنے درمیان مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ لگتا ہے مجھے سرک چہروں اور بھرے بالوں والی وہ ماں یاد آ جاتی ہیں جو اپنے اولاد کو صرف جنم دیتی ہیں ایک خاص منزل پر پہنچنے تک ان کے اور اولاد کے درمیان رسمی سا تعلق رہ جاتا ہے میں وہ ماں نہیں ہوں اس تحضیب میں اس زبان میں مجھے ماں کہہ کر نہ پکارنا کہ میں ابھی صرف ایک روایت بن کر نہ رہ جاؤں میں تمہاری ماں ہوں میں نے تمہیں جنم دیا ہے میں ایک دن تمہارے لئے مٹ جاؤں گی مجھے امی پکارو صرف امی